بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں گرمہ گرمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ایک جانب تو آزم سواتی کا حراست میں ایسا پیغام آیا ہے جو پیغام سن کر ایک مرتبہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کے نظام انصاف اور نظام قانون پر انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنے کا دل کرے وہی دوسری جانب اتزاز ایسن کو بھی نشان عبرت بنانے کی جانب پہلا بازابطہ قدم اٹھا لیا گیا ہے جبکہ جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے ایک طرف تو سولہ اکتوبر کو زمنی الیکشن کس طرح سے حکومت کے لیے ڈرونہ خواب بن چکا ہے ہاتھ پون پھولنا شروع ہو چکے ہیں یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن سپریم کورٹ کا اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے اور پرویز الہی کی حکومت کس طرح سے بچ گئی ہے اور جو اس وقت امکان ظاہر کیا جا رہا تھا جو امیدیں وابستہ تھیں اور جو ایک پنجاب کے اندر حکومت کی تبدیلی کے خواب تھے وہ کس طرح سے آج سپریم کورٹ کے اہم ترین فیصلے کے بعد چکنا چور ہو چکے ہیں یہ ساری پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان جو ہیں ان کی طرف سے تمام تر نشستوں پر جو الیکشن ہے وہ لڑنے سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اور اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں دھاندلی کے پلینز جو ہیں اس وقت ذرائع کے مطابق وہ بھی بنایا جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مرتبہ کوئی اور امیدوار سامنے نہیں ہے اس مرتبہ خود امران خان اس امپورٹڈ سرکار کا اس پوری رجیم کا اور اس وقت پورے نظام کا جو سب سے بڑا ڈرونہ خواب ہے وہ خود مقابلے پر ہے اور اس سے پہلے جو زمنی انتخابات تھے اس میں خان صاحب خود بھی نہیں تھے مقابلے میں اور دھاندلی کرنے کی بھی تمام تر کوششیں کی گئی تھی لیکن اس وقت جو عوام کا پلس ہے اور اس وقت ووٹ پڑھنے ہیں خان صاحب کو اس کے لیے دھاندلی نہیں بلکہ کسی بہت بڑے دھاندلے کی ضرورت پڑھنی اور اس دھاندلے کے بغیر یہ جیت نہیں سکیں گے اس لیے ابھی سے بہت سے پلینز بنایا جا رہی ہیں بہت سے چیزیں کی جا رہی ہیں جس طرح سے وزارت داخلہ نے پہلے یہ الیکشن ملتوی کروانے کی ایک منصوبہ بندی کی پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب آزم سواتی ایک ستر سال کے بزرگ ہیں نانا دادا ہیں ان کے پوتے اور پوتیاں ہیں نواسیں نواسیاں ہیں ایک بزرگ شخصیت ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزم سواتی کے ٹویٹ پر ان کے الفاظ پر اتراز بھی ہو سکتا ہے اس پر آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے قانون کے مطابق اگر کچھ انہوں نے غلط کیا ہے تو انہیں سزا بھی دی جائے عمر کا اس سزا سے تعلق نہیں ہے لیکن آزم سواتی نے جس طرح سے بات کی کہ انہیں برہنا کیا گیا اور میڈیکل ریپورٹ کے علاوہ بھی بہت سے تشدد ہوتے ہیں اب آپ ایک شخص کو برہنا کریں اور اس کی تذہیق کریں اور اس کی ویڈیوز بنائیں تو وہ میڈیکل ریپورٹ میں تو نہیں آئے گا آپ اسے ذہنی ٹورچر کریں ذہنی عذیت دیں تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اور آزم سواتی کا جو پیغام آیا ہے کہ اس سے اچھا تھا کہ مجھے مار دیتے اس سے اچھا تھا مجھے گولی مار دیتے جو میرے ساتھ انہوں نے کیا میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا اب ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اترازات آپ ضرور کریں اور اس ٹویٹ پر آپ کو غصہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن کم از کم This is not what he deserves اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ہو جائے جس کو بھی آپ پکڑتے ہیں آپ کو اتراز ہوگا قانون کا ڈنڈا چلائیں نا آپ اس طرح سے ماورائے قانون اور ماورائے عدالت لوگوں پر تشدد کرتے ہیں اس سے نفرت بڑھے گی اس سے پیار نہیں بڑھے گا اس سے نفرت بڑھے گی اور زبردستی عزت نہیں کروائی جا سکتی This is something very basic یہ ہسٹری میں کسی سے بھی پوچھنے آپ پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھ لیں نہ یہ آج تک ہوا ہے نہ یہ آئندہ ہوگا اور آپ کی عزت اس طرح ڈنڈے سے قائم نہیں ہو سکے گی دوسری جانب رانہ سناولہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دی ہیں اور رانہ سناولہ کی گرفتاری سپیشل جنڈیشل میجسٹریٹ انٹی کرپشن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اور رانہ سناولہ نے وارنٹ گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کیا تھا جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو ریلیف ملا ہے اور ظاہری بات ہے عمر سرفراز چیمہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ عدالت بھی پہنچے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب آئیں تو صحیح انہیں گرفتار کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ پون پھولے اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے رابطہ کیا جبکہ دوسری جانب جو رانہ سناولہ نے نامناسب گفتگو کی میں نے کل کے وی لاغ میں بتا بھی دیا تھا وہ الفاظ میں پھر سے دورانہ نہیں چاہتا عمران خان کے حوالے سے اس پر پی ٹی آئی پیمرہ سے رجوع تو کر چکی ہے پیمرہ نے کیا کہنا ہے پیمرہ تو ایک سزائی آفتہ مجرم کی تقریر کا اپنا نوٹیفیکشن تو واپس لے نہیں سکی نواز شریف واپس آ چکے ہیں لیکن کم از کم یہ سسٹم کو اور اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے دوسری جانب دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اتزاز ایسن صاحب کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے بانی رکن رکن فانڈیشن ممبر اتزاز ایسن کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے اتزاز ایسن کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اور پارٹی کی بنیادی رکنیت محتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے پنجاب کی ایگزیکٹیو کمیٹی آج ہی سفارشات پارٹی کے جنرل سیکرٹی کو بھیجوائے گی یعنی جو ایک پروسس ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فیصلہ کیا کرنا ہے وہ بتایا جا چکا ہے اور جو پنجاب کی ایگزیکٹیو کمیٹی ہے وہ سفارشات جنرل سیکرٹی کو بھیج چکی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں اتزاز ایسن کے بیانات کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی انہیں پنجاب کی ایگزیکٹیو کمیٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھی بھیجوائے جائے گا اور ذرائع کے مطابق اتزاز ایسن کے خلاف کاروائی کا فیصلہ آصف علی زرداری کی ذاتی ہدایات پر کیا گیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت فریڈم آف ایکسپریشن اور پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی جو ایک اختلاف رائے ہے اسے پروموٹ کرنے کی بات کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی اس وقت کس قدر پریشان ہو چکی ہے اور کتنا ان پر پریشر ہے کہ انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں اور اپنی جمہوریت پسندی کا جو ایک ڈھونگ تھا نام نہاگ کم از کم وہ ایکسپوز ہو چکا ہے ویسے یہ پہلے بھی ایکسپوز ہو چکی ہیں پتہ نہیں کیا ان کے اندر حمد ہے جس پر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں البتہ تک نہیں بنتی کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ سندھ میں جو صحافیوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ تو کوئی جمہوریت پسندی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس کے قابل سمات ہونے کے حوالے سے اٹھائے گئے اطرازات مسترد کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح کا فیصلہ جاری کیا ہے اب یہ جو آئین کا آرٹیکل سکسٹی تھری اے ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کی تشریح کا وہ بڑا اہم ہے اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے جو کہ پچانویں صفات پر مشتمل ہے فیصلے کا آغاز چیف جسٹس مارشل کے کال سے کیا گیا ہے چیف جسٹس مارشل نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا صرف کام آئین کی تشریح کرنا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور منحرف رکن کی ناہلی کی مدت کا تعاین پارلیمان کرے گا آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے پارٹی ہیڈ کا ذکر نہیں ہے یہ پچانویں صفات کے تحریری فیصلے کے اندر یہ بات آ چکی ہے اور اب یہ بہت سے خواب چکنا چور ہوئے ہیں انہیں خیر ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ خواب کیا ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے لیکن اظہار رائے کی اس آزادی کا استعمال آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی روشنی میں ووٹ ڈالتے وقت نہیں ہو سکتا صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر اٹھائے گئے اطرازات مسترد کرتے ہیں صدارتی ریفرنس پر اٹھائے گئے اطرازات کے جوابات وہ کلاب محاذ کیس میں سپریم کورٹ پہلے بھی دے چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم وزیر آلہ پارلیمانک پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو اسے ادم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے رکن اسمبلی کا پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ارکان اسمبلی کے اظہار رائے کے حق کو وکلا محاذ کیس میں بھی تحفظ دیا گیا ہے لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہے اس کی ہدایات پر عمل کرنا آئین میں لکھا ہے پارٹی سربراہ کے حوالے سے یہ بات نہیں لکھی اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب کے اندر جسٹس مزر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا جبکہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس اجاز الائسن اور جسٹس منیب اختر نے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت اہم ترین فیصلے کے طور پر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور اس سے جو پنجاب کے اندر ایک تبدیلی لانے اور چودری شجاعت حسین کو پارٹی ہیڈ کے طور پر ان سے لیٹر لے کر اور کوئی اس طرح کی کاروائی اور واردات ڈال کر جو ایک کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی یا پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے کچھ ارکان کو سائیڈ لائن کرنے اور کچھ کو کھسکا کر پرویز الہی کے خلاف کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہوئی ہے کیونکہ پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں چودری پرویز الہی کا ہولڈ ہے اور پارلیمانی لیڈر بھی اس تمام اکثریت کے اوپر ہی بنتا ہے تو اس وقت وہ خواب چکنا چور ہوئے ہیں اور عمران خان کے لیے یہ ایک فتح ہے کیونکہ یہ عمران خان کا اصولی موقف تھا کہ اس طرح سے ووٹ کاؤنٹ نہ ہو سکیں